تکسیم خلیوں کی غیر معمولتی ہے بیلنس سے آؤٹ ہو جائے اس کو کینسر کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ہماری سوچ یہ بھی بیلنس سے آؤٹ ہوئی ہوئی ہے سوچ بیماری بن گئی ہے انسانی دماغ ایک بہترین چیز ہے اگر اچھے انداز سے استعمال کی جائے اگر انسانی دماغ کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ دسٹرکٹیو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ انسانی دماغ کو استعمال کر رہے ہیں صحیح طریقے سے نہ غلط طریقے سے انسانی دماغ یعنی ہمارا دماغ ہمیں استعمال کر رہا ہے اب غور کر کے دیکھیں دماغ ہمیں استعمال کر رہے ہیں ہم دماغ کو استعمال نہیں کر رہے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کامیاب لوگ وہ ہیں جو اس فرق کو پہچان جاتے ہیں کہ میں اور میرا دماغ دو الگ چیزیں ہیں یہ ایک نہیں ہے یہ مت کہیں کہ میرا دماغ یہ ہے تو یہ میں ہی ہوں نہیں آپ کر کے دیکھیں آپ اپنے دماغ پر حاکم ہیں آپ کبھی اپنے دماغ کو چھوٹے بچے کی طرح پیار کر کے لاد کر کے لارا لگا سکتے ہیں کبھی چاہیں تو اپنے دماغ کو سختی کے ڈانٹ کے چپ کرا سکتے ہیں کبھی چاہیں تو اپنے دماغ کو کسی انعام کا لالچ دے کے اسے اور سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں کر کے دیکھیں جب آپ کا دماغ آپ پر حاوی ہونے لگتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ نہیں چاہتے اپنے ماضی کی فضول باتوں کو یاد رکھنا آپ نہیں چاہتے اس ایک خطرناک واقع کو یاد رکھنا جس واقع کی وجہ سے آپ کے حوصلے ہمتیں ٹوٹتی ہیں آپ نہیں چاہتے اپنے کسی قریبی عزیز کی موت کو یاد رکھنا آپ جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں یہی باتیں کیوں آپ کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں آپ تو نہیں چاہتے اس کا مطلب کوئی اور ہے جو کہ آپ کو اس جگہ پر بھیکنا چاہ رہا ہے وہ آپ کا دماغ ہے آپ اس کو ڈانٹیں یقین کریں ڈانٹ کے دیکھیں ایک دفعہ اور کہیں آپ اپنے دماغ کو رات کو سوتا ہوئے کام دے آپ تو سو جائیں گے دماغ نہیں سوتا یہ تو جب سے آپ پیدا ہوئے مرتے دم تک جاگتا رہے گا کوئی سوچ بٹن نہیں ہے آن آف کا کامیاب ترین دماغ تو ہوئی ہے کہ پیدا ہوتے ساتھ اس کی ڈیولیپمنٹ سٹارٹ ہو جائے اور مرتے دم تک ڈیولیپمنٹ ہوتی رہے